ناظرینِ گرامی یہ ایک ایسی عجیب و غریب دنیا ہے جہاں پر پہنچ کر ایک دفعہ آدمی انسانی ہاتھوں کے اس شہکار کو دیکھ کر سکتے میں رہ جاتا ہے آسمان کی بلندیوں کو چھوٹی ہوئی یہ پہاڑی چٹان جس کو دیکھ کر پہلی نظر میں ہوا میں مولک کسی جزیرے کا گمان ہوتا ہے کہ کناروں پر چائنہ کے صاحبان فن نے ایک اسرائیلی ماہر تعمیر کا ڈیزائن کردہ یہ شہکار تخلیق کیا جو کہ اس پہاڑی چٹان کے کناروں پر شیشے کے راستے کی صورت میں موجود ہے جس پر چلتے ہوئے انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ زمین سے چار ہزار چھ سو فٹ بلندی پر خلا میں چل رہا ہو اس کی مغربی سائیڈ جو کہ سیاہوں کے لیے دو ہزار گیارہ میں کھول دی گئی تھی پر سیاہوں کے انتہائی رشت کے بعد چائنیز حکومت نے اس پہاڑ کی مشرقی چٹان پر بھی ایسا ہی شیشے کا ایک پل تعمیر کیا جسے اپریل دو ہزار پندرہ میں عوام کے لیے کھول دیا گیا خواتینوں حضرات اگر آپ ہائٹ فوبیا کے مریض ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ محض دور سے ہی اس حسین نظارے سے لطفندوز ہو بسورت دیگر یہ پل انتہائی محفوظ ہونے کے باوجود آپ کے لیے ایک خوفناک تجربہ ثابت ہو سکتا ہے چونکہ مکمل خیشے کے بنے ہوئے اس پل میں جب آپ نیچے کی جانب دیکھیں گے تو یہ احساس آپ کو خوف میں مبتلا کر سکتا ہے کہ شاید آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک چکی ہے اور آپ ہزاروں فٹ بلندی پر سفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پل کی لمبائی تین سو اٹھائیس فٹ جبکہ چوڑائی پانچ فٹ دو انچ ہے جسے مقامی زبان میں گوست ویلی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اگر کوئی آدمی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سو میٹر کے اس قلیل ترین سفر کو تیک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے جرت اور بہادری کا دیوتا سمجھا جاتا ہے ناظرین ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کے مشاہدے میں آئے گا کہ اس پل پر بڑے بڑے سورما خوف کے باعث رینگ کر چل رہے ہیں جبکہ بعض نوجوانوں کی بھی کامتی ہوئی ٹانگیں مزقہ خیز مناظر تخلیق کرتی ہوئی ملتی ہیں لیکن اسی پل پر آپ دیکھیں گے کہ سنف نازک سے تعلق رکھنے والی بعض خواتین شیر جوانوں کو ڈھیر ہوتے ہوئے یا تو ہاتھوں کی مدد سے بوری کی طرح کھینچتی ہوئی ملتی ہیں یا پھر رسوں کی مدد سے کھینچ کر انہیں بظاہر موت کی یہ وادی پار کراتی ملتی ہیں حالانکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ پل ایک وقت میں ٹنوں کے حساب سے وزن سہارنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود جب یہاں پر سیاہوں کی بہتات ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو سٹارٹنگ پوائنٹ سے زبردستی اس پل کی حدود میں داخل کر کے لے جایا جاتا ہے جو کہ پھر چیختے ہوئے روتے ہوئے کانپتے ہوئے حتی کہ رینگتے ہوئے ہر لمحہ موت سے بھاگتے نظر آتے ہیں یہی نہیں بلکہ یہ دلچسپ مناظر بھی اس پل پر دیکھنے کو ملتے ہیں جب بعض لوگ اپنے پالتو جانوروں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور پھر رسے کی مدد سے ان کو کھینچ کر پار لے جانا بھی کسی دلچسپ اور منفرد منظر کا پتہ دیتا ہے ناظرین محترم چائنہ میں پایا جانے والا یہ شیشے کا پل بلا شبہ فن تعمیر کا ایک ایسا شہکار ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے